بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست موسم ہوا ہوا ہے ہوا ہوا ہے تو آپ کو یہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پیچھے کتنے زبردست ہائی رائز بیلدنگز ٹاورز دوہا سکائی لائن اور سامنے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو کورنش جو کی بہت ہی خوبصورت منظر بیش کر رہا ہے اور سڑک کا قرار دیکھیں گے تو آپ ڈاک براؤن ریڈش اس طرف آپ دیکھیں ہمیں ہم ٹرافک لائٹس میں ہیں اس طرف دیکھیں گے تو آپ جائیں گے دیوان امیری کی طرف سامنے جائیں گے تو کورنش واتر فرنٹ اور اس طرف جائیں گے تو آپ ڈاون ٹاؤن سیٹی سینٹر وغیرہ اس طرف ہے تو اس وقت ہم نکلے ہیں تھوڑی گروسری کے لیے موسم شاندار تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں راستے کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل ہی کورنش پہ ہم آگئے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور میں بڑا کر دوں تھوڑا سا یہ دیکھیں سائل سمندر سمندر کا ایک پارٹ اور یہ ہے کورنش روڈ ساتھ میں جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں خجور کے درخت کے ٹہنیاں یا اصل میں یہ جو ہیں سٹریٹ لائٹس ہیں بہت ہی پیارا لگ ہے اس کا یہ بھی ہے جی ہم نو ڈاؤٹ رات میں تو بہت اچھا منظر پیش کرتا ہے یہ لائٹس جب جلتی ہیں آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں یہ دیکھیں رائٹ سائٹ میں میرے دیوان امیری ہر طرف گرینری گرینری اور یہ گرینری ایریا اس طرف آپ کے پانی اس طرف آپ کے حیات بہت ہم جا رہے ہیں السفیر سینٹر جہاں پر سبزیاں وغیرہ بھی بہت اچھے مل جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ چیز یہ دیکھیں کیمل یہ صبح کی ووک کرتے ہیں کیمل اور یہ پیچھے آپ مسجد جو ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو اپلوڈ کی تھی یہاں پر دیکھیں لوگ کافی انجائے کر رہے ہیں ٹورسٹ آئے میں ہیں یہ جگہ ماشاءاللہ بہت ہی اٹریکشن والی ہے کافی لوگ یہاں آتے ہیں یہ آپ کو دیکھا دوں یہ تھوڑا سا میں اس کو زون کر کے یہ دیکھیں چیل قدمی ہو رہی ہے اونٹوں کی اور پیچھے دیوان امیری انشاءاللہ ہم اونٹ کی ریس میں بھی دکھائیں گے کہاں پر ہاں انشاءاللہ ہم جلدی آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی لوگ محسور ہو رہے ہیں موسم سے ہاں محسوس ہو رہے ہیں اور یہ ہے ٹریفک لائٹس اب ہم نکلتے ہیں یہاں سے آگے کی طرف آج میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویلوگ آپ کے لئے بنائے اور موسم بہت اچھا ہے ہاں موٹو ویلوگ مطلب گاڑی میں بیٹھے گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی کلچرل سنٹر کی عمارت یہ سوق واقف ورڈ ریناؤنٹ یہ بیلڈنگ ہے آپ کی قطل کے نیشنل بینک سنٹرل بینک کی باقی اور بھی یہاں پر بہت ساری عمارتیں ہیں اس طرف جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسلامی آرٹ نیوزیم آف اسلامی آرٹ اس کے ساتھ ہی جٹی ہے جس کا ہم آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وزیٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی اور یہ بھی کافی ساری عمارتیں کمرشل بیلڈنگز بینک وغیرہ منسپیلٹی کی بیلڈنگ یہاں پر دیکھیں آپ کافی سارے فلیکس پاکستان کے فلیکس فلیکس پاویلین ہے یہ جو فیفا ورل کا بوا تھا اس دوران یہ بنایا گئے تھے یہ دیکھیں کبوتروں کے مزے آئے میں خوب پانی پی رہے ہیں اور اس سے نہا رہے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی اپنا موسم انجوائے کر رہے ہیں تو اب ہم آپ کو السفیر سینٹر پہ ملتے ہیں انشاءاللہ بلکہ تھوڑا سا اور میں آگے آپ کو ایک دو چیزیں آنے والی ہیں سڑک پہ جیسے میوزیم آنے والا ہے تو وہ میں دکھا دیتا ہوں ہیلیکاپٹر اوپر سے گزر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی مختلف ہوترز وغیرہ ہیں اس طرف اور اب جو بلڈنگ آئے گی وہ قطر میوزیم کی آئے گی جو کی بہت شاندار عمارت ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا پارک یہاں پر بھی کافی ہم نے تصویر بغیرہ بنائی تھی اور یہ دیکھیں آپ یہ جو پلیٹیں مختلف سٹائل میں رکھی ہوئی ہیں یہ ہمارا قطر کا نیشنل میوزیم ہے دیکھیں کتنی شاندار بلڈنگ ہے کتنی شاندار ڈیزائن ہے یونیک ڈیزائن بہت ہی بہترین فوارے لگے میں ہیں سامنے بڑا اچھے منظر پیش کریں جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں میں نے کہا سٹائل دیکھیں فوارے جو انہوں نے شکریہ بہت ہی شاندار تو پھر چلتے ہیں اب سفیر سینٹر کی طرف اور وہاں جا کے تھوڑا بہت آپ کو وہاں کے نظارے بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں ہم سفیر سینٹر کے اندر ہیں اس وقت یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا ہال ہے ان کا اور بیگم صاحبہ سیلیکشن میں لگی ہوئی ہیں دیکھیں کتنے سارے پروڈکٹس جو کہ آپ کو یہاں پر ہر ہائپر مارکٹ وغیرہ میں مل جائیں گی کتنے سارے آپ کو یہاں پر دیکھیں شیلف جبردست اوپر دیکھیں اوپر الیکٹرونکس وغیرہ گارمنٹس اور ہاؤسولڈ آئیٹمز وہ سارے یہ دیکھیں ہاؤسولڈ آئیٹمز کا یہ ایریہ یہ لکھا ہے ہاؤسولڈ اور نیچے آپ کو لیڈیز کے جو بلکل آگی کی طرف ہے لیڈیز گارمنٹس بچوں کے گارمنٹس وغیرہ چپلیں وغیرہ یہ سب مل جائیں گی یہ سب سپیشل پروموشنز میں جو ہوتی ہیں وہ چیزیں سب سامنے رکھی ہوتی ہیں اور باقی جو دوسرے آئیٹمز ہیں وہ شیلپز میں ہوتے ہیں پیچھے کی طرف بھی آپ کا میٹ سیکشن بھی ہے وہ سامنے آگے بلکل آخر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ میٹ سیکشن ہے فش وغیرہ بھی مل جاتی ہے اور سبزیاں وغیرہ ویجیٹیبلز وغیرہ جو بھی ہیں وہ ساری چیزیں اس طرح اوپر ٹائز وغیرہ بچوں کے گیپ شاپس وغیرہ یہ ہے ہاں جی کچھ پسند آیا آپ کو یہ لیے ہے بھائی چوکو چپ ٹھیک ہے جی آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے یہ دیکھیں سوئیٹس ایڈیا یہاں پر آپ کو کیا کیا ملیں گی یہ دیکھیں آپ جلیبیاں لڈو دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے علاوہ یہ سون پاپڑی ہمارے ایک دوست یہاں پر پہلے رہتے تھے نوی دھشمت بھائی ان کو یہ بڑی پسند تھی پینٹ چکی آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں گلاب جامن رس گلاب گلاب جامن کے دیکھیں کتے ساری اور ایڈیز ہیں مختلف کمپنیز کی ہیں چم چم بھی یہ دیکھیں رس ملائی ہے یہ بھی گلاب جامن بغیرہ یہ دیکھیں اور یہ ریواری سوئیٹس والوں کی یہاں پر بھی دستیاب ہے آئے ہم آپ کو تھوڑا سا ریڈی بتا دیں پیاس تین ریال کلو ادرک جو ہے تھائی لینڈ کی نو ریال کلو ہے اور اسی طرح آپ کو ہم دکھا دیں یہ آلو ہے پاکستان کے یہ بھی تین ریال کلو ہے لیسن ساڑھے پانچ گو بھی چار ریال اس طرح سے ہے یہ ریڈس آٹے دال کا بھاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ساڑھے چار اپل ساڑھے چھے اپل ساڑھے چھے مختلف ٹائپ کے ہیں دیکھ گئے آپ ساڑھے ریڈ دو بھاؤں ساڑھے یہ پاکستانی کینو ساڑھے تین ریال کلو ہے فلیپین بنانا فیمس فلیپین بنانا ساڑھے پانچ اور باقی ساری سبزیاں وغیرہ دیکھیں یہ تین ریال کلو بھینگن آج ہم نے آپ کو یہاں کے قطر میں سبزیوں کے ریڈ بھی بتا دیئے بارہ ریال کلو بھینگن کروہ کریلا بارہ ریال ہے وہ مختلف ہے کس کس کو میں دکھاؤں مہنگائی ہر جگہ ہے بھائی مہنگائی بہت ہے یہ آٹی دال کا بھاؤں جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ آپ دیکھیں یہ چکی کا آٹا نو روپے پچاس پیسے اور یہ وزن ہے اس کا یہ آپ کو دکھا دوں یہ ہے دو کلو دیکھ سکتے ہیں یہ ساڑھے چار روپے سے تھوڑا سا زیادہ کلو بنا ساڑھے چار ریال کلو تو اس سے آپ اپنے ملٹپلائی کر لیں پاکستان کے ریٹ سے یا انڈیا کے ریٹ سے یا جہاں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہوں تو آٹا ایک اتہ دو ریٹ بتا دیئے اب میں دالوں کا بھی ریٹ بتا دوں آپ کو دل بچے پال تو یہ آپ کو دیکھاتا ہوں یہ آگئی دالوں کا سیکشن تو یہاں سے میں شروع کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں مسور کی دال سات روپے کلو اور یہ ہے آپ کی چینہ کی دال وہ بھی سات روپے کلو ہے اس میں برانڈز تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے تو ان کے پرائیز دوسرے ہو جاتے ہیں اور یہ ہے گرین مسور سوا آٹھ یہ ہے ماش کی دال یہ چار روپے پچھتر پیسے کلو سوری یہ پانچ سو گرام معاف کیجئے گا یہ جو جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ جو گرین مسور اور ماش کی دال یہ سمجھیں نو ریال کلو ہے اور آپ یہ دیکھیں ریٹ کیدنی بینگ چھے ریال کلو ہے کلو ہے وائٹ لو بیا ساڑھے نو روپے ساڑھے نو ریال کلو تو اسی طرح ہے جناب آٹھے دال کا بھاؤ دوہا قطر میں دوہا دار تئیس جنوری کے اینڈ میں یہ ریٹ چل رہے ہیں دوستو آپ نے دیکھا آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو تھوڑا سا باہر کی سیل کرائی اور آٹھے دال کا بھاؤج بتایا اور امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ ہمارے اس چینل کا خیال کرتے ہوئے اس کو لائک شیئر اور اچھے چھے کامنٹس کیجئے نئے آنے والے اس کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اور اس طرح ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے جب تک آپ ہمارا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اللہ حافظ